السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرس اسلامی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھی سوال کہ یہ ذات حسب ننصاب خاندان وغیرہ یہ چفکر آیا یہ اسلام تو کا اشانی چچو ہے زیت ہے چچو اشانی اہمیت ہے جسے غلامی و امیلی یہ چیزان تو کا رشتہ داری وغیرہ یہ ترتیبان اچھی مطلب اسلام تو گن جائشت ہے شخص دوہزار نورزار سوال جاوز یہ پچھر رب کائنات سورة الحجرات توقع صاحب فرمائد کہ یہ قوم و قبیلہ جو بنایتا ہے پہچان واسطہ اصل عزت دار اللہ کے رامائن جو تقوی داری لیکن اشی مطلب آیت قطع نہیں نہیں کہ ان مردم مطلب اشی کے وطی خاندان اچھی ہٹ کر کفوہ اچھی ہٹ کر غیر کفوہ توقع دور بکن کے اللہ پاکہ کچھ تھا جدروں انسان برابر یہ مطلب چیزانہ جو شکشن تے شعور و قبائل یعنی کوئی اہمیت نے چوبی نہیں اسلامہ مطلب اشی قوم و خاندان پہچان واسطہ بنائیتا ہے نو یک قومی معاشرے توقع آئیے ہمیں چو وطی مطلب ایسیت مدن کتا یک برزی لیولی توقع دنگی یک قومی چرائی کی جان لیولی توقع تو ظاہر نہیں کیاً اگر مثلاً Mutterح شعور و بی 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 بھی اچھ رتنا کنا ہمیشہ انسان وطی ہم خیالے گو میں چلے تھے کیونکہ آپ کو میں مطلب برز نہیں لے جیتے ہیں دیکھیں جانے لے جیتے ہیں اگر اشانی نکام بھی بھی تو یہ چلے تھے نہ کرنا چاہاں وطمہ ہوتا اشانی بازے بہتا پریشانی بھی تو ہمیشہ شریعت دور ہمی چیسر ہے کہ کفوے تو کا سوز ہوئی وطی یعنی ہم مرتبہ انسان وطی ہم آپ خاندان تو کا وطی فیملی تو کا لیکن شریعت مطلب تکبر اجازت نہ دا جیسے کہ صحابانی دورہ گرمہ بیچار ہیں تو بالکل غلامانہ شر نہیں یعنی کہ قریشان عظمہ تک نکال دا تھا تو شریعت تھے چونکہ اعتیمبہ یک انچین مزاج ہی بنیتے گا کہ مردمانی لیول یعنی بالکل توازویں چھلکا تھا تو توازوانچی چیزی کہ یہ ہم یک لیولی کے مردمانے چلے ہیں اعودہ اگرہ قریشی اعودہ خاندان یہ خاندان اچھو اسلام اسلام عمل کرنے گئیں کہ یکی دونیہ رہا چھوڑا مطلب چشک اپنے جائیں کہ آئی دل خراب نہیں یہ شگانی بھی جان یا کیارہ ذات کمی شگانی بھی جان یا کی حسب و نصب یا چھزے تو بالکل یعنی ہمیں حالت تک آہنی اخلاق بنیتے گئے مو سافظہر ہے کہ رفتہ رفتہ اسلامی احکام آہنکو مردمان کم عمل کرنک شروع کت ظاہر مردم دنیا چھک کرنک اپتا تو امیچو یعنی کہ مردم دنیا تو کپی صافظہر فضائی چیزان یا اثارات طلق آئیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جندہ دورہ یک صحابی دومی آرہ یعنی گشتگت کے سیاہیں مطلب جنین چوک تو باقعدہ ناراض اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوش شکایت کی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہ ناراضی کی ازارت باقعدہ یہ صحابی یعنی گشی کے مانشیں بنا وقت ہوں تو دی پادا مانی گولے سرا ہیل بھی کھوں لیکن تو نگنے مان رازی لبی اوشی نام مانی کارا کتنا کہیں تو اللہ رسول صحابی من ترہ ماف کھوتا بہتر بغیلہ یعنی ای حالت تک اگر کمو لغزشی کمو کمی کمو مطلوشی معمولی مسئلہ ہوتا تو ہاں فوراں حلک ہوتا لیکن نو آ دور نئے نو مردم پر گونڈی مسئلہ سرا کچھ تو کوش اثر ہوگا گونڈی مسئلہ سالاں رو گونڈی چکین تو شکی مسئلہ یوی آ یکی دومی آرہ تا کہ زندگا دیں پیشنے دار نو آ دور نئے مخلوق بدلا سمجھتے نا نو آریا کی ہوتی انا پرستی تو کا تو مرچین دورے تو کا یعنی اگر تو فکر ایک کتاب پچھ بکا بہترم اشین کیا رکا ہوتی کف ہوئے تو کا لکا 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 کف ہوئے چی مراد اشین کہ وہتی ہم سریت ہو کا وہتی کونو خاندہ ہیں تو کا یعنی اشین چی آوات بھی زندگی بار عذیت نہ بھی اور زندگی بار آئیے پریشانی بھی لبڑا ورنہ آوڑا یقینا ہر وقت پریشانی ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ یا وجہ یہاں ہی سر پریشانی کیتے تو یہ چیز ہستا ہے تجربہ ہی لگتا ہے باقیشن کے شریعت طرح اچھوڑا نہیں لی کے تو تقبل بھی کریں جیسے کہ بعض مردوں اقلال چیز چو لڑیتا شکتا دیوانی نشتہ ہوا سروا شروع من پلانی منی ذات پلانی یعنی دراصلہ وہتی ویلو دور دیگے ملیچر معلوم ہے دراصلہ یہ ہوتی عزتہ ود دور دیگے اگر ایشیہ توازو اختیار بکتی تو مردم وزانہ کہ تو مدنی خاندان تو کا تعلق دارے اقلال تھی عزتہ وپ کا لیکن تو کے وط نوٹے من عزت بھی بھی گروہ وط دپارے وط گرائدہ پیمازے بھوا تو ایشی ویلیو بلکل ختم بھی ایشی اچھ ٹکای عزتہ بھی مردم لڑے یہ بعض مردمیں تو کا فطرتی بیماری اصل لیکن یعنی یہ تجربہ گپی کے پلانے عزتم ندی خیر دیمہ کس کسر روشی لیکن آکھے روھتے ہیں بچار چی بھی آئی بارہ آئے ایک ریکارڈر ایر بھی کھا وقتی کے روھتے ہیں ریکارڈر ایر بھی کھا بچار اچھی بھی کھا پتہ ابھی بچار ریکارڈر چالو بھی کھا تو زندگی کسر دیم پیچ داشتنے تو مقصد رشی ہے کہ وطی گلاؤ کا رکس نگلائی اور آئے رکس ویلیو بھی لگ رب کائنا سرمانی یا ایہا الناس او مردم انا خلقناکم من ذکر و انسا حقیقت دیشیں کہ ما شمارا یکی مرد و یکی جنینہ چھ پیدا کتا یعنی آدم و ہوا مراد وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اور شمارا مختلفی قوم و خاندانانی تو کا تقسیم پا میں واسطہ ما کتا تاکہ شمارا یکی دو میارا پجاورد بکنے تو دا چھ مالو بھو کہ ارکاو دی خاندانا بھرو دینا ارکاو دی خاندانا بچلی نو بڑت خاندانا نی تقسیم سمجھا کرنا یہ نہیں کہ نوہا خاندان ای خاندانا زم بی بی آئیدہ زم بی بی یہ وڑا نظام خراب دی لیکن شریعت دا تو یہ نکاہ با بازوشی کے پلانی گو سیدی گو نکاہ بلتا ہے نکاہ نبی آئی خاندان کسانی سیدی بالکل غلط ہے نکاہ واسطہ مسلمانیت چلتی وقتی کہ ولی رازیاں ہی جاب قبول درو چیہ نکاہ نبی یہ تو مخلوقانی ذہن باز مردمیں ذہن جن اسلامی مطلب پڑھ ریا جی درد کا بعض معاملات ہیں وہ آئی جی درد سرے اتراز کرتے ہیں ورنہ نکاہ بھی لیکن یہ وڑی نکاہ مطلب سا کامیاب نبہ بلکل یعنی پریشانی سبب بنا ہاں اگر دوئی فیملی بلکل رازیاں آنی تو کوئی ایک اچھی چیزی جو آنی یعنی مشارکت سبب بنت کا تو یہ وڑا آنی زندگی وشگوز مشارکت سبب بچی مرادشی مسئلہ مزن خاندان آبی مثال دیگا یک انجینئر انجینئر خاندان یہ بھی انجینئر یا ٹھیک دار ای ٹھیک دار اشانی نو مطلب دنیا نہیں لے وال دنیا حساب انچو برابرات کا یا ٹھیک دومیوں میں چلیت کر انہیں کہ یا ٹھیک مال اور اسباب ہم بھرزنے یا ٹھیک بلکل جالنے یا ٹھیک حسنہ یا ٹھیک دم آلنے یا ٹھیک بلکل ختم اڑا ہی صورت تھا پڑا ہما مثال بھی جناو ٹھیک مردار کو ماں تو دو ہی جنت تھی مردی رہاں بھی تو چھوز آنے وہ شی ماں شر رنگیوں ماں صبر کتا گونتو سبروالا بھی جنت تھی ماں تو بد رنگی ماں صبر کتا سبروالا بھی جنت ماں شر رنگی تو شکرو گراتی ماں شکروالا بھی جنت ماں تو دو ہی جنت تھی مردی معاملہ پدا ہمیں وڑ بھی یا ٹھیکی پہ زندگی پر سبرے تو کا بھی یا شکرے تو کا بھی بعد دو ہی شکرے تو کا بھی تو رب فرمانی انہ اکرمکم انداللہ اتقاکم شمیدو کا عزت دار اللہ اکرہ ہمان کے آپ متقی گیشتر چا اللہ ترسی متقی مردم ہمان کے زیادہ متقی اللہ اکرہ بلے ہماری عزت یعنی اللہ اکرہ پدایی نہ چلے گی کم خاندانے گا لہٰذا اللہ اکرہ اسی عزت کم بھی نہ ہمیں کم خاندان اگر عزت داری تقوی داری آہو تر دیمہ بارتی چمائی جو آئی خاندان مستری بلے تقوی کم ان اللہ علیم خبیر یاد بدار ہے کہ اللہ درسی چیزا نظام ہو کی ہیں اور ہر چیز اللہ علم اللہ ہر چیز اچھی بات خبر تو گوشے کے مقصد دشیں کہ اللہ یک نظام بنائیتا ہے یک کیارہ سیر کھوتا یک کیارہ غریب کھوتا اگر غریب مبوتی سیری نہ نکار کھے کھوتا سیری مبوتی غریب آنا مطلب چور روزگار مل لے تو یہ نظام اللہ پاکہ ایک نظام پنچ چیز یک کی برزیں یک کی جہلیں یک کی پٹکیں بلی ایک نظام یہ نہیں کہ ہم برزیں مل کر درو ایک طاقت میں ہمیں شعور نہیں اس دیں کہ مات چھوکا یک برزیں غریب لگت مال یہ غلط لیکن دراصلہ یہ درو مل کر ایک طاقت ہمیں چیز سمجھا مردمان پہ تو پوری نظام سمجھا اللہ پاکہ دوسانہ سیر نکتا انچ مردمان اللہ سیر کا چکا سی پتہ اللہ انچ غریب سیر نظام وطلق ایام نداول وطلق ایک نظام لہذا سیر مزن چشم بولی دی دبا چی مکش چشم گپ لفظ دی دان زبان چی مکش کہ آئی ذریعہ چی اللہ چڑھ تو ناراض بھی اور طرف اما جاگہ بکن کہ آ جاگہ مطلب تو نلوٹ گا یعنی مسلم کو غریبی دی تو آئی 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 ہنچ گپ پھگوش گا یہ دل تو غنج باندر اچھ امی خری اللہ تی مقام کاری تر اما ای مقام با منا یاد وہ تی جند واقعی سرائی مات و کراچ وقت کے وان گا تا تالی علمی زمان انصاف ظاہری تالی علمی چون زوان امار امار منا تی با پدا ننتر غربت تو پنا جوڑے چمپل پادا مات قضی شہرہ تو ساب ظاہری چمپل ہمار غربت تو یک مردی کے سک سیرت آئی سیدی آئی چمپل تر پادا ایشہ موضی لیٹی نے بھی لبدا خیر دل دو کہ بعض تقلیف دیں لفظت ایشی لیکن ما اللہ را حضر ناظر کر ہم اللہ کیا انہو موجود ہم موجود ہیں حاضر و ناظر قسم مولی ہم اللہ آمی مرد پدا مک دیس انچیں حالت دیا کہ ایشی چمپل یعنی چمنی آر چمپل چی تہ بنا برباد تیری خرابی چپل تا اور یہ لڑے تو زندگی زلطان شکار یعنی مہم پدا خیر آ رہا کی آلت تا دی مہم شکار نہیں لگے کہ تو آر جو چوش تا لیکن اللہ اچھا انچیں آلت یا عورت کی اگف نبی منی دی میں انداز بجائیں کہ کسی باش کیونکہ مغرور بیش زندگی ہمیشہ ہر قرآن گریب آر لازم یا گف گوش ہر قصار دی لازم یا نوش گف گوش تو یہ احساس تو یہ مردم پدا اللہ پاک نے تو برحال عبرت گف تو امید انشاءاللہ ساتھ ہوتی سوال جواب آ بائید مکمن مطمئن بھی اگر اللہ حق دیا تک ضرور مطمئن بھی آخر ہمیش اللہ پاک یہ حساب نصاب درو بنائی تگا دنیا نظام چلان چلان نگا ہے کہ پیچان واسطہ بلیش مطلب قطع لی نہیں کہ لازم مرحب خاندار ہی دور رکی اسلام خوش تگوی 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 دار مردم ضرور نہیں ارکا وطی خاندان تلقا وطی ماہ تلقا رشتر یعنی جنو وادان اور شتر یعنی کہ آئیے زندگی وزی اور اللہ باقا امیور نظام بنائیتا نظام اچھی ہٹ کر مردم اگر ہوتی زندگ گواز نے پوش بلوں تو پریش آئی امید انشاء اللہ ساتھی سوالی جوالی شکریہ